بسم اللہ والسلام والسلام والرسول اللہ اللہم اخفر لی زنوبی وفتح لی ابو عبا برحمتک میں ہوں نومان صدف اور آج ہم بات کریں گے نہم اسلامیات لازمی اس کے سلیبرس اور پیپر پیٹرن پر تو نہم اسلامیات لازمی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سلیبرس جماعت نہم میں پنجاب کے طوام تعلیمی بورڈز کے مطابق جو ہے وہ کس طرح سے سیٹ کیے جاتا ہے اسلامی لازمی کے اگر آپ ٹیکس بک دیکھتے ہیں تو اس کو آپ جب شروع کے صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نصاب ملے گا وہاں پر نہم کا بھی نصاب ہوگا کٹھی کتاب ہوتی ہے تو دہم کا بھی نصاب ہوگا تو ہم نے یہاں پر جو ہے یہ نصاب الگ نکال کے لکھ دیا ہے تو شروع جو ہے وہ سورہ نفال سے ہوتا ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ سورہ مبارک ہے تو یہاں پر آیت نمبر ایک تا پچھتر یعنی کہ دس رکوع ہیں دس کے دس جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور ان کو جو ہے وہ قویسٹن کے پوائنٹ آفیو سے اگر دیکھیں تو ایک تو اس میں سے آپ کو ترجمے کے لیے سوال آتا ہے دوسرا آپ کو معروضی کا سوال آتا ہے اور تیسرا آپ کو مختصر جوابی سورات یعنی کہ شارٹ قویسٹن آنسر جو ہے وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں ان کی ترتیب اور نمبرز کتن ہیں وہ ابھی ہم آگے جا کے اگلے پورشن میں اس پر بات کرتے ہیں تو دوسرا جو ہے سلیبس آپ کا حصہ وہ ہے جی احادیث مبارکہ ٹوٹل آپ کے کتاب میں آپ کو بیس احادیث مبارکہ ملے گی اسلامیت لازمی میں چونکہ یہ نہم دہم دونوں سالوں کی کچھی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے سلیبس میں جو نہم میں شامل ہے وہ احادیث مبارکہ وہ حدیث نمبر ایک تا دس اس کے ساتھ اس کا تجمہ بھی ہے اور تشریف بھی شامل ہے اور تیسہ حصہ جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا وہی ہے کہ موضوعاتی مطالعہ یعنی کہ لانگ قویسٹن آنسل کے لیے تفصیلی جواب دینے کے لیے باب نمبر ایک سے چار تک تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس چار ابواب ہیں چپٹرز ہیں تو نمبر وان ہے جی قرآن مجید اس کا تعارف اور اس کی حفاظت اور فضائل اور اس کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اور چپٹرمبر دو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عطاعت ظاہر جی اس بات میں کوئی شبہ شک کی گنجائش تک نہیں ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت و عطاعت سے حاصل ہے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی اس کے ساتھ منسلک ہے تو اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے پھر تیسہ چپٹر جو ہے وہ علم کی فرضیت اور فضیرت وہ بیان کی گئی ہے جی پھر زکاة کی فرضیت احمیت اور مسارف یعنی کہ زکاة کا پیسہ کہاں پر خرچہ ہو سکتا ہے اور زکاة کن لوگوں کو دینا چاہیے دینا جائز ہے تو اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو آگے پیپر پیٹن ہے پیپر پیٹن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوارات جو ہے وہ کس طرح سے سیٹ ہوتے ہیں پہلا سوال جو ہے وہ سوال نمبر ایک کسیر الانتخابی سوارات تو یہ دس نمبر معروضی کیس میں ہوتے ہیں اور دس ہی سوال معروضی کی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک نمبر کا ایک سوال اور یہاں پر پندرہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور حصہ انشائیہ میں یعنی کہ غیر معروضی میں آپ کے پاس کل نمبر جو ہے وہ چالیس ہیں اور وقت آپ کے پاس ہوتا ہے جی ایک گھنٹہ پنتاریس منٹ تو سوال نمبر دو میں جو ہے وہ نو سوال پوچھے جاتے ہیں کل اور نو ان اجزاء میں سے چھے کا آپ نے جواب دینا ہوتے ہیں اور ایک کے دو نمبر ہوتے ہیں اور بارہ نمبر کا یہ کل سوال ہے یہ والا سوال جو ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے سلح انفال اس کی جو عربی یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کے ترجمے میں آپ کو پڑھ کے پڑھا چلے گا کہ کن موضوعات پر بات کی گئی ہے تو ان موضوعات میں سے آپ سے سوال کیے جائیں گے اور دوسرا جو ہے یہ حدیث مبارکہ ان میں سے سوالات بھی جو ہے وہ اسی سوال نمبر دو میں مختصر جوابی سوالات شامل ہیں سوال نمبر تین جو ہے یہ نو سوالات میں آپ نے کوئی سے چھے سوال جس طرح سے یہ دوسرا سوال ہے اسی طرح سے یہ تیسرا سوال ہے لیکن ان دونوں سوالات میں فرق ہی ہے کہ سوال نمبر تین میں جو مختصر جوابی سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ آپ سے یہ چار چپٹرز کے اندر سے جو ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں تو سوال نمبر جو پانچ ہے سوال نمبر چار میں جو ہے وہ قرآن آیات میں سے دو کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے توٹل آپ کو تین آیات دی جاتی ہیں تو سورہ نفال جو ہماری اس ریبس میں شامل ہے تو اس کی عربی جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ جو ہے یہ جو احادیث ہمارے اس ریبس میں شامل ہے یہ حدیث نمبر ایک تھا دس اس میں جو ہے وہ دس احادیث میں ایک حدیث دی جاتی ہے اس میں امپشن نہیں ہوتی تو اس کا اپنے ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے اور تشریف بھی کرنی ہوتی ہے یہ کل تین نمبر کا سوال ہوتا ہے تو سوال نمبر چھے میں جو ہے وہ موضوعاتی متعلقہ یعنی کہ یہ جو چار چپٹرز ہیں ان میں سے جو ہے وہ سوال پوچھا جاتا ہے دو سوال دیا جاتے ہیں ان میں ایک کا اپنے جواب دینا ہوتا ہے ٹوٹل یہ ہے ہمارے پاس جو ہے یہ چاریس نمبر کا یہ والا پورشن اور دس نمبر کی یہاں پر معروضی ٹوٹل جو ہے وہ ہمارا پیپر بنتا ہے وہ پچاس نمبر کا نہم اسلامیات لازمی کا پیپر یہ سیمپل پیپر ہے یہ آپ کے سامنے معروضی کا اور اسی طرح سے جو ہے یہ آپ کے پاس سیمپل پیپر ہے جی غیر معروضی کا پورشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سوالات ہیں چھے جو ابھی ہم نے اوپر بات کی ہے جی اجازت دیجئے جیس کے ساتھ ہی اسلامیت نحم کا سیمپل اور پیپر پیٹر ہم نے اس پر بات کی دعاوں میں یادت کیے گا اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے علم میں زندگی ایمان میں برکتیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ